نمشکار پرائیم ٹی ویڈم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہروترا سنسط کے بجٹ سطر کا دوسرا چرن آج سے شروع ہو رہا ہے جس میں وپکش سرکار کو بڑھتی بیروزکاری کربوچاری پھوش ندھی پر بیاجدر میں کٹاؤتی اور یدگرست یوکرین میں فسے بھارتیوں کی نکاسی سمیت کئی ماملوں پر سرکار کو گھرنے کی کوشش کر سکتا ہے بجٹی پرستاؤں کے لیے سنسط کی منظوری لینے اور یکیندر شاہ ستردیش جمہو کشمیر کے لیے بجٹ پیش کرنا سرکار کے ایجنڈے مشیش پر ہوگا ویتمندری نرملا سیتر امر جمہو کشمیر کے لیے بجٹ پیش کریں گی اور سدن میں اس پر دوپہر کے بھوجن کے بعد کی کاریوائی کے دوران چرچہ کی جا سکتی ہے سرکار نے سمویدھان آدھے شویدھے کو بھی لوگصبہ میں وچار کیے جانے پارہ پارت کرنے کے لیے سوچی بدھ کیا ہے بجٹ ستر کے پہلے چرد میں 29 جنوری سے 11 فروری تک دو الگ الگ پالیوں میں لوگصبہ اور راجسبہ کی کاریوائی سنچالت کی گئی تھی اس خبر پہ ہم آئی سوزد بات چیت کے لیے سموداتا ویبہانشو جڑ چکے ہیں ویبہانشو آج دوسرا چرد ہے بجٹ ستر کی کاریوائی کا کیا کچھ جان کاری ہے کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج کاریوائی کے دوران جی سکھا کر بات کریں تو کورونا کے بعد آج دو سالوں کے بعد پورا فل جو پالیابین کے اندر میں پوری سنکھیا میں ساتھی ساتھ پورے ستر کو آج چلائے جائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ آج سے اور آٹھ افریل تک یہ سنسط چلے گا اور خاص کور بتا ہے تو آرٹیکل 370 اور 35 کے ہٹنے کے بعد جو کسمیو کا بجٹ ہے وہ تیسرا بجٹ ہوگا اور اس بجٹ میں اگر بات کریں تو کسمیو سے جو بھی تمام ایسی یوجنائے ہوں گی ساتھی ساتھ کسمیو 3 سال میں کتنا فول فل سکا ہے اس پر بھی بات ہوگی اور ساتھی ساتھی یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ آج کے بجٹ میں جو پہلے کے ستو میں 2019 سے لگ بھگ ایسے 14 اتی مہترپور بجٹ ایسے قانون پاس کیے گئے تھے جو ابھی بھی پینڈنگ میں ہو سکتا ہے اس پر بھی جو لوگ سوا کے صدت سے ہیں ان کی وائے رکھی جائے ان کی ووٹنگ ہو اس پینڈنگ ایک کو پاس کیا جا سکے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بپک سے ملکہ ارجن تھرگرے کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سرکار کو گھیرنے کی پوری تیاری ہے اور گھیرنے کی تیاری بات کریں تو مہنگائی سچھا چکت سا روجگار یوکرین میں فسے ساتھوں کے مددوں کو بھی اٹھائے جا سکتا ہے بیروزگاری کا مددہ اٹھائے جائے گا بیروزگاری اس وقت سب سے زیادہ ہے اور دوسری چیز مہنگائی یہ دو سب سے اہم مددے ہیں جس کو لے کر لگتار وپکش سرکار پر حملہ ورہا ہے تو بیروزگاری کو کم کرنے کے لیے مہنگائی کو گھٹانے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں کیا پہلے سے بہتر ہوگا بجٹ اس بار کا جی اگر بات کریں تو اس بار کے بجٹ میں ایسے یو آو کے لیے اور یو آو کے روجگار کو لے کر سرکار کو سویجن اس پہ کرے گی اور ساتھی ساتھ کچھ ایسے پلان کو بھی لا سکتی ہے اور آج ہم ایک بجے کے بعد جب بجٹ پیس ہو جائے گا تو ہم جب سوال جواب کے دور صبح ہوتے ہیں جب پکش بپکش آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکیں گے کیا نکل کے آتا ہے اور وہیں جو چودہ ایسے آتی مہترپور بل ہے جو ابھی بھی لوگصبہ میں پینڈنگ ہے اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے اور ساتھی ساتھ ایس جیسنکر فساد جو کی ویدیش منتی ہے ان کی طرف سے یوکرین میں فسے بھارتی چھاتر جو بیس ہجار کے قریب تھے لگ بھگ بیس ہجار کے قریب چھاتر تھے لگ بھگ کو لائے جا چکا ہے اس پہ بھی بپر سن سے بات کرے گا اور روجگار کو لے کر اہم طریقے سے یوکرین میں فسے چھاتروں کو نکالنے کی تو بات ہوگی ساتھی جس طرح سے ید چل رہا ہے یوکرین میں اور بڑھتے تیل کے قیمت پہ بھی کیا چرچہ ہو سکتی ہے قیمت بڑھ رہی ہے تیل کی اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے مہنگائی پہ سیدھا سر تیل کا پڑھتا ہے تو اس کے لئے کیا کچھ قدم اٹھانے چاہیے سرکار کو جی سکھا اگر بات کرے تو جو چاہے بات کرے فائن آئل جو کچھن میں ہونے والے آئل ہیں وہ عام طور پہ یوکرین کے اندر سے آ رہے تھے تو یوکرین میں یودھ چلنا اور ساتھی ساتھ اگر ادھن کی بات کرے تو ادھن رسیہ سے آ رہا تھا تو اس کے انترازتی واجاروں میں اس کے مولیے بہت اونچے آسمان میں پہنچ چکے ہیں تو اس پہ بھی سرکار کی طرف سے ایسا کچھ ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ تیل کی قیمت کو لے کر بیپرس آئے دن ہم لاؤں رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کچھ نیم بنایا جائے ایسے کچھ سبسیڑی دی جائے جسے جو عام جنتہ اس کو راحت مل سکے اور جو عام جنتہ انہوں نے آسا بھی لگا کر رکھا ہے کہ اس بار کے جو بجٹ کا دوسرا چرن ہے جس میں خاص طور پہ قسمیو کے لیے یہ بجٹ ہے لیکن ایسے اتھی مہتبور مددوں پہ چرچاؤ کے بعد اس کا جنتہ کو ویاد ملنے کو دیکھا جا سکتا ہے جی چناو کے دوران سب سے زیادہ اگر کسی چیز پہ چرچاؤی مہنگائی ہو اور سب سے زیادہ چرچاؤی ہے تیل کے داموں کو لے کے کیونکہ چناو کے بیچ کچھ کم ہوئے ہیں دام لیکن ایسا مانا جا رہا تھا ویپکش کی طرف سے کہ چناو کے بعد پھر سے تیل کی قیمت بڑھے گی تیل کی قیمت پڑھے گی تو ہر چیز پہ اس کا اثر ہوگا تو کیا لگ رہا ہے اس بجٹ میں راحت مل سکتی یا تیل کی قیمت بڑھ سکتی ہے جی اگر سکھا بات کریں تو اس جو تیل کے اتپادن دیس ہے خاص طور پر بھارت رسیہ پہ بھی آسویت ہے اور پارم آئل کی بات کی جائے تو یوکرین پہ آسویت ہے تو کہیں نہ کہیں دونوں دیسوں کے بیچ یودھ چلنا ہے اور پتی بیرل کی بات کی جائے تو اس پہ اچھال آئی ہے تو اگر سبکار ویائیت دیتی ہے اپنی طرف سے کچھ سبسیڈی دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیل کے داموں میں گراؤٹ آسکے مگر ابھی یہی انمار لگائے جا رہا ہے کہ یودھ کے دونوں دیسوں کے بیچ یودھ چلنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیل کے ویٹوں میں تھوڑی اچھال آئے اور ساتھی ساتھ اگر بات کریں روجگار کی روجگار کو لے کر مہج کچھ سبے بچے ہیں لوگ سبہ کے چناؤں میں دو ہزار چوبیس میں لوگ سبہ کے چناؤں ہونے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پورے جو چاہے یس لابی ہو پالیامین کے اندر میں چاہے نو لابی ہو پکس ہو یا بپکس ہو دونوں اپنے کام کو چاہے پکس اپنا سوال رکھے جنتہ کو ویائیت دینے کی بات کریں چاہے بپکس انہیں گھیرنے کی بات کریں یہ ستھو براہی مجھے دار ہوگا اور اس میں خاص طور پر سچھا چکت ساوزگار اور برتی مہنائی یوکرین میں فسے چھات ان سب مددوں پر چرچہ ہونے تو دیکھا جا سکتا ہے اور پانچ راجیوں میں بیدھان سبا کے چناؤں سماپ تھوئے ہیں تو اس کو لے کا بھی بحث کی جا سکتی ہے جی جی ویبھانشو کشمیر کی بات کریں آج کشمیر کے بجٹ پر بھی چرچہ ہوگی تو اس کے مددے کون سے رہیں گے کن چیزوں پر دھیان رکھا جائے گا بجٹ میں جی اگر بات کریں تو آجادی کے بعد تین سال پہلے تھٹ ہے آرٹیکل سی سیونٹی اور تھاڈی فائیف جب وہاں سے ہٹائے گیا اور آجاد تصمیر کی بات کی گئے کہ کسمیر ابھی نہیں حصہ نہیں ابحصہ ہے تو وہاں پہ جو سرکار کی طرف سے کینر سرکار کی طرف سے یوزنائے چل لیں اس کا implementation کہی نہ کئی تین سال میں جو ہوں ہے اس پہ بات ہوگی ساتھ ہی ساتھ کسمیر کے اندر میں بہتر سچا چکت سا اور وہاں روجگار شریجن کی بات ہو سکتی ہے اور وہیں اگر کسمیر کے ساتھ ساتھ جو لڈاک بھی جو آپ کے وہاں یوٹی لڈاک ہے اس کے بھی سانسد جو کافی بہاویت کر چکے ہیں اپنے بھاسورس اور لوکلی ہیں وہ بھی اپنے یوٹی کے لیے مہج تین سالوں میں بکاس ہوا ہے ہم ستر سالوں سے جو بکاس سے اور دلی سے یوزنائی تھی وہ اس سے دور رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی ایسے ادیوگ جگت کو بڑھانے کے لیے کسمیر کے اندر سے ایکسپورٹ ایمپورٹ چاہے بات کی جائے کیسر کی چاہے بات کی جائے وہاں کے جو اتپادن ہے جو بش سبحر میں تصید ہے چاہے بات کی جائے وہاں کے کسمیری ٹریڈیسنل ڈریس کی تو ان سب چیزوں کو آیات نیریات کو لے کر بھی کچھ ایسی چیزیں لائے سکتے ہیں کچھ ایسا پلیٹ فارم کندر سرکار دے گی جس سے کسمیر کا راجت سو بھر سکے اور ساتھی ساتھ وہاں پہ سچھا کا اسطر جو تھا وہ کافی بہتر نہیں تھا تین سالوں میں جب سے وہ کندر سرکار کے ادھین ہوا ہے جب سے وہاں پہ دوری سمیدھان نیتی ختم ہوئی ہے تب سے کہیں نہ کہیں کچھ بکاس ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بار کے دوسرے چرن کے اس بجٹ میں کچھ ایسا پیٹارہ کسمیر کے لیے کھولا جائے جو آنے والے سمیے کے لیے بھریاں ہو جی جی ویبھانشو ایک سب سے اہم سوال کہ ہر بار کاریوائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ مددے جسے اٹھایا جائے گا لیکن جب مددے اٹھانے کے بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہنگامے کی بھیٹ چڑھ جاتی یہ سدن کی کاریوائی تو کیا اس بار چرچہ ہو پائے گی یا اس بار بھی ہنگامے کی بھیٹ چڑے گی کاریوائی چیئے اگر بات کریں تو اس بار ستر آٹھ اپیل تک فول ٹائم ستر چل چل اگر ایسے موقع آتے ہیں کہ اپنے ہنگامے کرے یا پچ ان کی بات تالمیل نہ بن پائے بچار ویمور نہ ہو پائے تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سبا کے سپیکر آم بیرلا ان کی طرف سے کچھ ایسے سمیں کے لئے اسٹھگیت کیا جائے اگر معاملہ تیز ہوتا ہے تو مگر ستر ہمام طور پر دیکھیں کہ جب ایسے ہنگامے ہوتے ہیں تو وہ بیچ بچاؤ کرتے ہیں اور سدن کی کاروائی کو چلنے میں کافی مدد جو بلکل بہت بہت شکریہ مائس جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر مائس سمجھ تاب ویبان شو ماری ترپا ہی جڑے تھے تو کئی اہم مددے ہیں جن پہ آج بات ہو سکتی ہے اور بجٹ میں خاص طور سے ان مددوں کو جگہ دی جا سکتی ہے بیروزگاری مہنگائی کے مدد پر سرکار کو گھرنے کی تیاری بھی ہے لیکن جس طرح سے ہر بار ہنگامی کی بھیٹ چڑتی کاروائی اور اس بار مانا جا رہا ہے کہ کاروائی ہوگی ویپکش اپنے مددے بھی اٹھائے گا اور جواب سرکار دوارت دیا بھی جائے گا یوگی کی جیت کے خوشی میں گورک نات مندر ست آواز کے پاس رہنے والے مسلم سماج کے لوگ گاجے باج کے ساتھ بلڈوزر لے کر سڑک پر آگئے جبکہ اس بلڈوزر یاترہ کے دوران بی جی پی الف سنکھ مورچہ کے پتادکاری اور کارکر تاؤ نے بلڈوزر پر چڑھ کر بھاچ پس زندہ بات کے نارے لگائے اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر خوشی کا ظہار بھی کیا تاثیروں میں دیکھ سکتے آپ صاف طور سے کہ کس طرح سے خوشی کا محول ہے بلڈوزر پر کی سمپتیوں کو کرک کیا گیا سرکار نے کاروائی کری ہے اس ایکشن لینے سرکار مانی جا رہی ہے جس طرح سے بلڈوزر کا کہر توٹا ہے اپرادی پر اس کو دیکھ کے ایک بر پھر سرکار بنائی گئی ہے اور جیت میں جیت کے بعد جو جشن دیکھنے کو بلڈوزر کی اہم بھومکات دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہی تصویروں میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جب اسیم یوگی آتیت نات جیتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح سے گورک نات وندر کے پاس آوازوں میں خوشی کی لہر دیکھنے کو ملی وہاں سے الپسند کیا کو جھنڈا لیا ہوا ہے بی جی پی کا بلڈوزر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں سب اور خاص طور سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں الپ سنکھیاکو کی سنکھیا زیادہ ہے الپ سنکھیاکو نے خوشی منائی جس طرح سے مانا جاتا ہے کہ ووٹ الپ سنکھیاکو کے سپا بسپا میں چلی جاتے ہے لیکن اس بار بی جی پی کو الپ سنکھیاکو کا ووٹ بھی اچھا خاص ملا ہے اور جس طرح سے پرتیاشیوں کو ٹکٹ دیا گیا تھا جاتی دھرم کے ادھار پر اور گڑا گڑھ بیٹھا کے سمی کرن بنا کے لیکن ایسا نہیں مانا جا رہا تھا کہ سنکھیاکو کا ووٹ بی جی پی کی طرف نہیں جائے گا پورا سمرتھن ملا ہے سبھی دھرم سماج کا ہر جاتی ورگ کا اور اگبا پھر سے بی جی پی نے اپنی سرکار دوہر آئی ہو اور جشن کا محل دیکھنے کو مل رہا ہے دھول نگاڑے کے ساتھ سبھی جشن منا ساتھ نظر آ رہے ہوں اور اس بار جشن میں جہاں بھگ ہوا رنگ دیکھنے کو ملا گلال دیکھنے کو ملا تو وہیں بلڈوزر کی بھی اہم بھومی کا رہی ہو اس خبر پر محل صدوات چیت کے لیے سمجھ ہوا رہی اور ایسے میرے محل محل یوگی محل بھگ یوگی محل یوگی بھگ منا رہا ہے لی محل ایسے میں تیس مور مرچہ بھگ نکلا ہے کہ یوگی آدھ ساتھ تیس بھگ آ چکی ہے اور اب گندہ راج سے ایک بار چابق چلے گا اور ہمانشو جس طرح سے کانون ویوستہ دکھائی گئی ہے اور کانون ویوستہ کا ڈر دکھایا گیا ہے آپ رادیوں کے اوپر جس طرح سے شکنجا کا سا ہے کیا اس بار یہی مددہ رہا ہے اسی کی وجہ سے ووٹ ملے اور بچپ کی جیت ہوئی ہے جی اس بار کا مددہ پوری طرح سے کانون ویوستہ مائلہ سرد شاہ دین طلاق اور رام مندل کے اردگرد ہی کھوٹا رہا جس کے علاوہ بھی ایک حضاب کا مددہ تھا جس میں مجلے مائلہوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم پڑھنے جاتے ہیں سائیس کی بات ہے اگر نڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں تو وہاں پہ یونیپوم ہونا چاہیے ایک پریس پور ہونا چاہیے نہ کی حضاب ہونا چاہیے کسی کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے سمیدان کے حساب سے ہر کام ہونا چاہیے اور جو چیزیں پتوہ جاری کر کے ہوتی ہیں ایسے میں پتوہ جاری کر کے سوئی چارے میں ہونا چاہیے اور یہ سبھی ورگوں کا ماننا بھی ہے اور خاص کر مسلم محلاؤں کا اسی پر جو کی سائیلنٹ ووٹر ہیں ان کا سموٹ بھی رہا ہے اس پاس جی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو نعرہ دیتی ہے بی جی پی جس طرح سے جش نے دیکھنا کو مل رہا ہے گوراکپور میں تو یہ دکھا رہا ہے کہ الپسنکھیکوں کا بھی اچھا کھا سا ووٹ ملا ہے کیونکہ جو مانا جاتا ہے کہ جو ایم وائ فیکٹر ہے اس کا جتنا بھی ووٹ ہے اس سپا کی طرف جاتا ہے لیکن گوراکپور میں کچھ الگ ہی دشا دشا دیکھنے کو ملی کیا کہیں گے جی گوراکپور میں پروانچل کے کافی جگہتے ایسا آپ دیکھیں گے اور یکی میں بھی کافی حد تک آپ بتائیں کہ مائلہ جو ہیں سائیلنٹ ووٹر کے روح کے آئی ہیں مائلہ ہیں اور دورے سورے بتا دے کہ کوئی ایسا فیکٹر رہا ہی نہیں ہے حالانکہ کچھ ایسا ہے کہ سپی سپی کا اخلاق آپ لگا سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ مائلہ ہیں اور سانسیت کے ساتھی جو سانسیت مورچہ ہے ان کے لوگ اور مسلم مائلہ ہیں اور یوں سیاں تو ان کا جو ہے پوری طرح سے اسی پر آئی کی افراج اور تین طلاق کہ پوری طرح سے آج ہم مائلاؤں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ تاتھی ہیں کہ رات میں ہم لوگ نہیں دلتے ہیں لیکن یوگی راج میں کافی حد تک کم ہوا ہے مائلاؤں کے ساتھ شرکھانیوں کا معاملہ تھا وہ بھی کافی کم ہوا ہے جی تو مدے تو کئی تھے اور کئی نہ کئی تین طلاق کا بھی اثر پڑا ہے اگر بات کریں جو ہے پرتیاشیوں کی جو سپا کی طرف سے گورکپور میں پرتیاشیوں اتارے گئے ہم یہ جو آنا چاہیں گے کہ کتونی انتر سے ان کی ہار ہوئی ہیں جو سپا کی پرتیاشیوں کی بات کیا جائے تو گورکپور میں صدر دیو کی بات کیا جائے یہ یوگی آزیسنات کی تو ان سے سباواتی شکلا جو سپا کی پرتیاشی ان کا جو ہے ان کے اور یوگی آزیسنات جو سپیاں ہیں ان کے جیس میں جیس کا جو آکڑا رہا ہے وہ رہا ہے ایک لاکھ پین ہی جات پانس ووتوں کا اس کے علاوہ بات دی جائے گرامل شیس سے جہاں پہ ان کے سامنے میدان میں سپا کی بیجائے بہادر یادوں ان کے بیسے بھی آکڑا تریسے تیس سے چیالیس ہیار ووتوں کا رہا ہے اور یہی آکڑا آپ کا اسی طرح سے کیمٹیر گنگ شیطر میں بھی رہا ہے کہ وہاں بھی چندیس سے سپایس ہیار ووتوں کا انتراز سے جیس حاصل کیا ہے کاجل نیسان سے یعنی ایک طرفہ چناہ ہوا ہے اس بار اور بی جے پی کو ووٹ ملا ہے گورکپور میں سیدھا ایک طرفہ چناہو دیکھنے کو ملا ہے پوری طرف سے ایک طرفہ چناہو رہا ہے اور اس نے پوری طرف سے یوگی آجیسناتی ساٹھ گل داؤں پر تھی کیونکہ گورکپور کی نو ویڈانسی سے سواتھی تھی جن کو نیچالنا تھا اور ایسے میں پشلی بار موڈی لہر میں تو کافی لوگ انجان نے لکھتی اس بار جل سکتے ہیں کہ یوگی کی کافی تھی اس کے سوار ہوں کر کے کافی ویڈایت پار کیے ہیں باش پاس سرکار میں جی اگوا پھر سے سیم بنیں گے یوگی آجیسنات اور اپنے پد کی شپت لیں گے تو اس دن اس طرح کا محول دیکھنے کو ملے گا گورکپور میں گورکپور میں کچھلی بار بھی جب سیم یوگی آجیسنات سیم بنے تھے اور گورکپور میں وہ آیا تھے پہلی بار پورا جلود ایک طرح سے آپ کا سکتے ہیں جیسے ہولی میں آپ دیکھنے جیسے گورکپور میں ہولی ہوتی ہیں ہوتی ہے یوگی آجیسنات رس سے نکلتے ہیں اسی طرح سے ناٹوں کی سعداد میں پبلکی رہتی ہے وہیسے ہی رہا پوری 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 پھٹ چکا تھا پورا رور جہاں سے جارتے ہیں اور پہ بچے سکھ سمودائے مسلم سمودائے سبھی لوگ جاتی ورس کے لوگ وہاں پہ کچھا سے لوگ دیکھنا چاہتے تھے ہم یوگی آجیسنات جو ان کے نیتا رہے ہیں سانتد رہے ہیں وہ ان کے بیچ میں واپک آ رہے ہیں اور دکھتر پردیس کے مکھیہ کے روپ سے واپک آ رہے ہیں ایسے میں اس بار بھی ایسا ہی محول دیکھنے کے ہوگا اور اس بار کی ہولی میں کچھ زیادہ ہی بھگوا میں ہوگی ہمانشو اگر بات کریں گورکنات مندر کی تو وہاں پہ جب سی ایم یوکی آجیسنات کی جیت کا اعلان ہوا ہے تو کیسا محول دیکھنے کو ملا اور جب وہ شپت گرہن کریں گے تو اس کے لئے کیا کچھ تیاری مندر میں چل رہی ہے دیکھیں جس دن یوگی آجیسنات کے جیت کا تھا پہلے ہی آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے تو جتنے بھی سانسواد ہوگے رہے ہیں وہ مندر سے پہنچ چکے تھے دن میں ہی پہنچ چکے تھے کہ ان کی ایک طرفہ جیت کیونکہ کیم یوگی کا یہ گھر ہے گورکنات مندر سے نو کی آسا اور اس طرف سے ویپاری ہیں یہاں پہ سب سے بڑی ڈازت کی سب سے بڑا ووٹ بائک ہے کائسوں کا بنیا کا اس طرح سے آپ آجے اور چھتری بھی ووٹ ہے جو پوری طرح سے یوگی آجیسنات کا ہی ووٹ بائک مانے جاتا ہے اس کے لئے برامانوں کا ووٹ جو ہے پڑا ہے یوگی آجیسنات سب ہی جتنے بھی سانسواد سے سب پہنچ چکے تھے دونوں دونوں ویڈان سبادشتر کے سانسواد گورتنات ماندیر میں پڑا دکاری سے اور پورا گورتنات ماندیر پھر سے ایک دم نوازم ساتھ کہیں پیر رکھنے کی جدہ نہیں چاہ سکتے ہیں کہ کسی کو اگر کھوڑنا ہو تو سانسواد سے چندہ میں کھوڑنے کی برابر ہوتا اور پوری طرح سے آتیس باجی ہو رہی تھی آسمانی لائدیا چھوڑی جا رہی تھی جن سے ہی عمیر جبال آج جو ہے وہ لگاتار لوگ کھیلنا سرور کر دیئے پیٹنا سرور کر دیئے اسی طرح کو لگانا سرور کر دیئے اور رات میں ہوتے 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 سام ہوتے ہوتے لوگوں نے آتی سواجی سرور کر دی جندا کا پریم تو ملی رہا ہے اور اب تیاریا کیا ہے شپت گرہن کے دن کے لیے شپت گرہن کے پہلے لوگی آجیتنات گورت پور آنا ہے وہ ابھی پردان منٹری موڈی سے بھی ملاقات کی ہیں اس کے بعد جو ہے آنا ہے لکھنوں میں بیٹھا کریں گے جس میں کیبنٹ کا بھی سجھاؤ دیئے ہیں کہ کیبنٹ میں جھون کھون سے شہرے ہوں گے اور یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے دیوڈیا سے سلب مڑی بھی اتریس میں آگے چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ دور اکنات مندر میں ان کا موہن بھاگت سے ملاقات ہوگی جس میں ویچار بھی مارف انہیں کس کا بھاونہ ہے کہ موہن بھاگت بھی یہاں آئیں گے مندر میں حالا کیون کا قیلل پروگرام تھی ان کا دورہ تھا لیکن آئے نہیں سیم یوگی یہاں پر نہیں تھے ایسے میں دیکھا جو سبتا ہے کہ جب بھی سیم یوگی آئیں گے تو موہن بھاگت کا یہاں آگمن ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ٹیبلٹ کی چرچہ بھی ہوگی جو بلکل بہت بہت شکریہ ہم آئے ساتھ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہم آئے ساتھ گورکپور سے سمدہ تھا ہیمان شیف جڑے تھے تو ابھی جشن کا محل دیکھنے کو مل رہا ہے جیت کا جشن منایا جا رہا ہے بی جے پی کی جیت کا یوگی آدھت نات کی جیت کا پہلی بات چناؤ لڑا یوگی آدھت نات نے لیکن بات کریں شبت گرہن کی تو اس کے لئے بھی زوروں پہ تیاریاں چل رہی ہیں اور جنتا میر جیت کی خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے کہیں نہ کہیں ان کے دوارہ چنے گئے پرتیاشک جیت کا سبھی جشن منا رہے ہیں مٹھائیاں بات رہے ہیں اور ایک اتصف کی طرح تیوہار کی طرح اس جیت کو منایا جا رہا ہے خبروں میں فلحال اتنا ہے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی پی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار